افغان الرحیم السلام علیکم افغان اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں ناصر رنچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹی نیوز ناظرین افغانستان کی اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے افغانستان میں طالبان کی جانب سے مسلسل پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں طالبان نے سب سے پہلے افغانستان کے جو سرحدی علاقے تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا تمام سرحد پر اس وقت ممالک سے جو افغانستان کے سرحد لگتی ہے اس پر اس وقت طالبان کا قبضہ ہے اس کے علاوہ طالبان نے پھر تمام صوبوں کے گرد و نواح کے علاقوں پر قبضوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی رہیں اور اب نوبت یہ آئی ہے کہ تمام ازلا پر تقریباً طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے اس پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو اس وقت کی تازہ ترین جو میپ ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کی طالبان اب کس حد تک ان کی کامیابی قریب ہے اور کن ازلا پر کن علاقوں پر طالبان نے قبضہ کیا ہے اور حکومت کہاں محصور ہو کر رہ گئی ہے یہ تمام تر آپ کو اس میپ کے نقشے کے ذریعے آپ کی سمجھا جائے گی تو ہم اس آپ کو افغانستان کے حوالے سے بتائیں کہ اب طالبان نے جو کی تمام صوبوں کے تقریباً ارد گرد کے جو نواحی علاقے ہیں ان پر طالبان کا قبضہ ہے اب طالبان کی جو اگلی لاحمل ہے ان کی جو نیکس پیش رفت ہے وہ اب صوبوں کی دار الحکومت یعنی صوبائی جو دار الحکومت ہے ان پر قبضوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس حوالے سے بھی طالبان کو بڑی کامیابی ملی ہے پچھلے تین دنوں کے اندر طالبان نے چھے صوبوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے یعنی چھے صوبوں میں ساتھ ان کے صوبائی دار الحکومت پر بھی قبضہ کیا ہے جہاں پر انہوں نے گورنر آفیس اور تمام اہم سرکاری تسرکاری جو املاق ہے بیلڈنگ سے ان پر اپنا قبضہ کرتے ہوئے طالبان کا جنڈا لہرا دیا ہے ہم آپ کو اگر نام بتائیں کہ پچھلے تین دنوں میں طالبان نے کون سے صوبوں پر قبضہ کیا ہے تو نیمروس، جوزجان، سریپل، قندوس، تخار اور سمنگان یہ چھے صوبے ہیں جن پر مکمل اب طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور ان کے جو صوبائی دار الحکومت ہے ان پر صرف تین دن کے اندر انہوں نے قبضہ کیا ہے چونکہ طالبان نے جس اسٹیٹیجک طریقے کے ساتھ افغانستان میں اپنی پیشرفت کا آغاز کیا افغانستان میں اپنی جنگ کا آغاز کیا وہ بڑا اہم ہے طالبان نے پہلے حکومت کو گرافت کیا ہے افغانستان کی تمام سرحت پر اس نے اپنی فوجیں لگا دی ہے یا اپنے جنگجو لگا دیے ہیں یعنی پوری سرحت کو ایک طرح سے انہوں نے گیرے میں لیا ہے افغانستان کو اس کے بعد انہوں نے اندرونی طور پر یعنی اندرونی شہروں کی جانب آبادی والے علاقوں کی جانب انہوں نے کنٹرول کا سلسلہ شروع کیا پہلے چھوٹے ازلا سے انہوں نے شروع کرتے کرتے اب وہ صوبوں کے حد تک پہنچے ہیں اب وہ چھے صوبوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہے انہوں نے پہلے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کیا اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو صوبائی دار الحکومت ہے یا قابل ہے ان پر یہ لوگ قبضہ نہیں کریں گے صرف ارت گرت کے علاقوں پر قبضہ کریں گے لیکن اب انہوں نے اپنی جو سٹیٹیجی ہے وہ اب چینج کر دی ہے اب وہ جو مکمل کنٹرول حاصل کر رہے ہیں جس علاقے میں بھی جا رہے ہیں اور بعض علاقوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے تو حکومتی فورسز کے ساتھ وہاں کے قبائلی جو بن سردار ہے یا قبائلی جو افراد ہے وہ ان کے ساتھ طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صوبے کا مکمل طالبان گیراؤ کر چکے ہیں اور اب وہ اندرونی جو صوبائی حکومت ہے ان پر قبضے کے لئے آئے ہیں تو بہت سارے جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ قبائلی افراد نے طالبان کا ساتھ دیا ہے یا بلا کسی جنگ کے انہوں نے تسلیم کیا ہے اپنی شکست طالبان کے ساتھ سرندر ہوئے ہیں تو یہ ایک اہم پیشرفتے پچھلے تین دنوں کے اندر اس کے علاوہ ایک اور اہم بات امریکہ کی جانب سے ہے کہ امریکہ نے دوبارہ فضائی بمباری شروع کر دی ہے طالب آفغانستان پر اور قطر سے جو ان کی امریکی بیس ہے وہاں سے ان کے جہاز اٹھتے ہیں اور افغانستان میں آ کر بمباری کرتے ہیں لیکن ہمیشہ سے امریکہ کی یہ دوگلی پالیسی رہی ہے کہ طالبان کو اس اسٹیج پر پہنچانے والے فیک وان آرٹ آن ٹیرر کے نام سے افغانستان پر حملہ آور ہونے والے امریکہ اب ایک دوبارہ سے وہ ایک اپنی طالبان کے اوپر بمباری کے نام سے پھر سے وہ سیویلینز کو تارگٹ کر رہے ہیں اور اب تک جو امریکی بمباری ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے اس میں سنکڑوں طالبان بھی مارے جا چکے ہیں لیکن جو ویڈیوز اور جو تصاویر سامنے آئی ہے اس میں اسکولوں کو تارگٹ بنایا گیا ہے بمباری کے ذریعے کلینک کو تارگٹ کیا ہے اور بیس عام شہری بھی امریکی اس سے بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں چونکہ حقیقت یہ ہے کہ خود امریکہ نے طالبان کو سیاسی قوت دی ہے ان کو اس بیس سال کے عرصے میں یہ جو فیک وار آن ٹیرر جو لڑ رہی تھی امریکہ اسی کے ذریعے انہوں نے طالبان کو تقویت دی ہے اور پھر سیاسی طور پر جو ساری دنیا سے اس کی سیاسی طور پر طالبان کو منوایا ہے یہ بھی خود امریکہ نے کیا ہے اور کاج کی یہ جو افغانستان میں جنگ ہے اس کے پشت پر خود امریکہ ہے اس کے جو نقشے بنانے والے ہیں اس میں بھی امریکہ خود شامل ہے چونکہ خود امریکہ افغان حکومت بہارت ان تینوں کی ملی بگت سے افغانستان کی یہ صورتحال بنی ہے بعض صوبوں میں جو افغان گورنر سے یا فوجی کمانڈر سے ان کی بھی شکایتیں آ رہی ہے کہ وہ مسلسل طالبان کے ساتھ مضاہمت کر رہی ہے لڑ رہی ہے لیکن جو حکومت ہے جو ان کی مرکزی حکومت ہے کابل وہاں سے ان کے لیے کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے ان کے کہنے کے باوجود طالبان پر فضائی بمباری نہیں ہو رہی ہے لہٰذا یہ ایک تشویشناک امر ہے اس کے علاوہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے لانگ وارڈ جرنل کے تجزیے کے مطابق یا انہوں نے جو میپ جاری کیا ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ نو اگز دوہزار اکیس کا یہ میپ ہے جس میں آپ خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری کنٹرول یعنی جو بلو ایریاز ہے یا بلو کلر میں جو ایریاز ہے وہاں پر سرکاری کنٹرول ہے اس کے علاوہ جو متنازع علاقے ہیں یا جہاں پر لڑائی جاری ہے یا جہاں پر کبھی دونوں طالبان اور افغان میں سے کسی کے بھی کوئی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے وہ گریئے ایریے میں ہیں اس کے علاوہ جو طالبان کا کنٹرول ایریہ ہیں وہ اورنج کلر میں ہیں تو اس میپ کے ذریعے ہم دیکھا جا سکتے ہیں کہ زیادہ تر علاقوں پر زیادہ تر ازلا پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور جو حکومتی کنٹرول ایریے ہیں وہ صرف کچھ ہیں تھوڑے سے بچے ہیں اور اب اس وقت کی حالات یہ ہیں اور اس وقت کی اپ ڈیٹ سے یہ بتا رہی ہے کہ کابل پر بھی طالبان کے قبضے سے اب کوئی نہیں روک سکتا اس سے آوچنگ کی اب طالبان کی پیش قدمی بڑی تیزی سے جاری ہے اور بہت سارے علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور انقریب کابل سے میں جو دوسرے علاقے ہیں وہ بھی ایک خون ریز جنگ کے بعد طالبان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ برقرار رہ سکے اسی کے ساتھ ہی ناصر انچن کو دیجئے اجازت خدا حافظ